ونیلہ اسکریم کلفی بہتی مزیدار اور کیک ریسپی ہے انشاءاللہ تقریباً پندرمنٹ میں تیار ہوگی ریسپی اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں میں فریزر میں آپ اسے جمائیں گے انشاءاللہ تو بہتی اسی زبردست قسم کا اسکریم کلفہ اسکریم ہے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ روز اسے بناتے جائیں گے تو اس کے لئے ہم نے کھلہ دودھ لیا ہے ایک لیٹر کھلہ دودھ اچھا ہوتا ہے بینس والا تو اس میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون کون فلور یا کون سٹارچ یا جسے لوگ نشاستہ بھی کہتے ہیں پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں یہ شامل کریں گے کوئی کون فلور کہتا ہے کوئی کون سٹارچ کہتا ہے یا نشاستہ کہتے ہیں عام تو اسی چمچ سے جو کانے کی چمچ ہے تقریباً بارہ چمچ ہم نے یعنی بارہ ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی شامل کیے پانچ ٹیبل سپون کون فلور یا کون سٹارچ اور بارہ ٹیبل سپون ہم نے شوگر ایٹ کیا یعنی چینی شامل کیے تو اسے ہم نے رکھنا ہے چھولے پہ اور درمیانی آنچ پہ اسے ہم تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے بس اس سٹیج پہ تقریباً ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے چھولے سے اتار کے سیٹ پہ رکھے ٹھنڈا کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک دو سو ایمل والا پیکٹ ٹیٹرا کریم ہم نے لیا ہے تو آپ کوئی بھی ایمل پہ کہو یا کسی کول پر کہو کسی بھی کمپنی کہو دو سو ایمل ہمیں کریم چاہیے تو کریم کو ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لئے فریزر میں رکھا تھا تو یہ اس طرح جنگ گیا ہے اب اس کریم کو نکال کے ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور توڑا سہ سے گرینڈ کر کے جو محشتہ جو دودھ تھا ہمارا آئیس کریم کے لئے بلکل ایسا گھڑا ہو گیا اور ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس جوسر میں ڈالیں گے اور ساتھ یہ ونیلہ ایسنس سے دس سے بارہ کترے یہ ہم شامل کریں گے اس سے اس کا بہت یونیک فلیور آئے گا اور جو ونیلہ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی سے آئے گا تو اب مزید پانچ منٹ تک ہم سے گرینڈ کریں گے وقفے وقفے سے اگر جوسر آپ کے پاس نہ ہو تو جو ہینڈ بیٹر ہے یا الیکٹرک بیٹر ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ مکشر ہمارا بلکل ریڈی ہوگی ہے اب ہم ایک ایئر ٹائٹ جال لیں گے تو نیچے ہم اس پہ کچھ کٹیوے بادام ڈالیں گے اور ساتھ ہم یہ جو مکشر ہم نے بنایا ہے یہ ڈالیں گے پھر سے ہم اوپر تھوڑے سے بادام ڈالیں گے اور بکایج کا جو مکشر ہے اب وہ اوپر سارا ہم ڈال لیں گے اور اب اسے ہم چمچ کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ جو یہ بادام ہے یہ اس میں اچھی طرح سے گل مل جائے یعنی مکمل اس کے اندر آ جائے اور جو بکایا بادام ہے ٹوٹل یہ تقریبا چود سے پندر عدد بادام تھے ہمارے پاس ٹوٹل تو یہ جو بکایا بادام ہے ہم نے اوپر سے اس طرح لگایا اس کو اچھی طرح سے بند کریں گے اور فریزر میں کم از کم پانچ گھنٹے کے لئے رکھیں گے تو پانچ من بعد پانچ گھنٹے بعد ماشاءاللہ سے یہ ہمارا ونیلا کل فائر سکرین بلکل ریڈی ہے آپ بھی آسانی سے سے بنائیے اور خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کلائیے اور ساتھ ہی ہمارا چینل اس کو بھی سسپرائب کریے شکریہ موسیقی